اور یہاں پر دیکھئے چادر لے کر کے لوگ تواب کر رہے ہیں یہ بچہ جو لیٹا ہوا ہے جندہ شاہ مدار کی بارگاہ پر کیا ہوا ہے اس کو تو اب بھائی بھائی میں آ چکا ہوں یہاں پر جتنے بھی ظاہرین آتے کچھ اس طریقے سے باہر کھڑے ہو کر کے دعا مانتے ہیں دروازے پر آ جاتے ہیں حضرگوں نے فرمایا ہے کہ اس دروازے کے سابنے بیٹھ کر کے جو جتنی الہی کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی بارگاہ میں حضر مدار العالمین اس کی لیے جنتی ہونے تو دیکھے اس طریقے سے لمبیر پونی چادر کو لے کر جاتے ہیں اور اس طریقے سے نارے لگاتے ہوئے جاتے ہیں تو کیا مانتہ کیا قیدہ ہوتا ہے آپ لوگوں کی دربار میں اس طریقے خاص کر کے جو سوال ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ کھانے کعبہ کی طرح یہاں پر گلاب کیوں چڑھائے جاتا ہے جی سلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم بھائیس میں آپ کا دوست مشٹر خان یوٹیوبر تو فائنلی آج کا بھلوگ میں رہی ہے کہ آج میں آپ لوگوں کو لے کر جارہو جندہ شاہ مدار تو کہ بارگاہ پہ مکنپور شریف میں اور آج آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ وہاں پہ جو ظاہرین حضرات تواب کرتے ہیں چادر لے کر کے تو وہ کیوں کرتے ہیں اور جنیت ربازہ کا کیا واقعہ ہے اور آپ کو بتاؤں گا کہ دربار کے چھت کے اوپر چادر کیوں ڈالتے اتنی زیادہ تعداد میں تو پوری جانکاری کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں اور مکنپور شریف کیسے آسکتے ہیں وہ بھی بتاتے ہیں تو پورا ویڈیو کنڈو دکھن تاکہ آپ کو سمجھے تو آپ دیکھ سکتے ہو میں مکنپور شریف میں ہوں اور مکنپور شریف میں بھی آپ دیکھ سکتے ہو خاصی تعلیت میں اچھے خوبصد خوبصد یہاں پہ گھر بن گئے ماشاءاللہ تو یہاں پر دیکھ سکتے ہو یہ یہ کیا چیز امام بھارگاہ ہے کیا کیا ہے میں ایک چیز بتاؤ بھائی میں دیکھ رہا ہوں کی جہاں پا میں راستے میں جا رہا ہوں تو عیقے سے چوق بنے میں کیا ہے شریف ہیں یہاں مسجد ہیں اور drei人ů ہوہو ایک کی تاریخ یہاں کی ہے اس میں synthafe ومجھے جانپر تاریخ میں باتے جاتی ہے جی اور ایک سو اکوام بھارگا تھی لیکن اب اس وقت کم مسجد ہیں جی پھر ملتی ہیں لیکن ابھی بھی موجود امام بھارگاہ موجود ہیں جو مورن کے وقت میں تازیہ شریف جاتا ہے ماشاء اللہ اچھا تو مطلب یہ کہ یہ جو مکنپور شہر ہے یہ سیدوں کا کہہ سکتے ہو ایک پورا علاقہ ہے یہ سادات کی بچتی ہے سادات اکرام یہاں پر رہتے ہیں ایک چیز ہو رہے ہیں آراد کیانا میں بھائی جان مزیب بھائی بہت بہت شکریہ آپ ہمیں ٹائم دے رہے اور آپ میں پورا جانکاری دے رہے ہیں یہ میں دیکھ رہا ہوں مزار بھی راستوں میں کیونکہ میں کئی شہر میں جاتا ہوں نا کچھ اس طریقے سے جگہ جگہ مزارات جگہ جگہ کیا بھولتے ہیں مزید اور جگہ جگہ امام بارگاہ نہیں دیکھتی ہے اس کو مدینہ الولیہ کا گیا ہے علی اللہ کا شہر کا گیا ہے اچھا یہاں پر قدم قدم پر اولیہ اکرام کی مزارت مل جاتی ہیں اچھا ماشاء اللہ اچھا تو یہ پورا جو گاؤں میں میں دیکھ رہا ہوں بہت چھوٹا گاؤں میں پھر بھی اس گاؤں میں کیا بھولتے خانچی تعالیت میں مزید اور جی جی یہاں کے ہسٹری میں ہے مزید میں یہاں پر تعمیر تھی بہت زیادہ لیکن کچھ شہیدوں میں بہشدہ ہو گئیں تو توٹ گئیں شہید ہو گئیں بکیہ مزید ہے الحمدللہ ہر مولی میں ایک مزید موجود ہے ماشاء اللہ دیکھیں یہ ایک مزید یہ سامنے ہے دکھیں ایک سامنے یہ مزید ہے یہ بھی کوئی مزار شریف ہے نا چھے کے ماشاء اللہ تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر یہ پوری دکان موگیرہ لگی تھی پورا ارس مبارک کا محول تھا ماشاء اللہ اور یہاں پہ خاصی تعداد میں ظاہرین آتے ہیں موالیکم سلام کہاں سے ہیں آپ ہم رائیستان جی پور سے ارے جی پور سے تو مطلب جندہ شاہ مدار کی بارگاہ پہ جی پور و رائیستان یا انڈیا کے کونے سے بھی آتے ہیں ماشاء اللہ کیسا لگا اس بار کا محول کیسا لگا بہت اچھا بہت اچھی دعائیں کیے پہلی بار آئے ان کے جو اببہ حضور تھے کل وہ تقت پہ بیٹھے تھے وہ جے دیکھا منجر کشی ماشاء اللہ کیسا لگا ماشاء اللہ مطلب یہ کہ پہلی بار دیکھا اور دل باغ باغ ہو گیا تو پھر دوبارہ بار بار آنے کی اچھا ہوتی ہے مطلب بابا بلائیں گے اور آپ آئیں گے انشاء اللہ کوئی پریشانی تو نہیں ہوئی راستے میں کچھ نہیں بہت اچھا خادی مزرات نے یہاں پہ کھانے پینے کا رہنے کا بہت اچھا ماشاء اللہ بہت بہت شکریہ دیکھیں ہمارے یہاں پہ جیپور سے مہمان سسکرائے بار آئے ہیں اور ہمارے دیکھیں مستان مننگ لوگ بھی مل گئے خادیم صاحب بھی مل گئے مطلب حضرت بھی مل گئے ماشاء اللہ مستان مننگ لوگ بھی مل گئے اور مہمار بھی مل گئے بہت بہت شکریہ ہمارے سسکرائے بار آمیں توفہ کی طور پر نگ لے کر کہا ہے کہ خان صاحب ہم نگ پہنو ماشاء اللہ بہت بہت شکریہ اچھی محبت کرتے ہیں آپ لوگ یہ آپ کی محبت میں کوئی بھی دے دے آپ بس بنائے دیں مل گئے ہمارے پاک مل گئے میں دے دیں بھولے کہ کوئی سے بھی خان صاحب دے لو چلو میں کام اسلامی کرتا ہوں تو میں ہرا لوں گا ماشاء اللہ انشاءاللہ میں ہرا نگ بنا کے پہنوں گا ان کے دعاوں سے ماشاء اللہ شکریہ سید صاحب کے لئے بھی لے کر کیا ہے جائے پروالوں کی طرف سے تحفہ ہے مکنپور شریف کے میں یہ چوک کا نام کیا ہے بھائی جان آپ سے جاننا چاہوں گا کہ میں دیکھ رہا ہوں یہاں پر یہ دیکھیں سامنے مولا لی کی دربار ہے اور سامنے کیا ہوتے ہیں ہمارے پیارے نبی کا گمت شریف بناوا ہے ربی امام بارگاہ ہے اور ربیل اول کے موقع پر بنایا گیا تھا ربی اول کے موقع پر یہ بنایا گیا تھا ماشاءاللہ مکنپور شریف میں چاہے کیا بولتے ہیں ارس مبارک ہو چاہے محرم اور سب بڑے دھوم دام سے بہت دھوم دام سے مناتے ہیں تو مطلب جو جائرین آنا چاہتا تو کون کون سے موقع میں آنا چاہے محرم میں آسکتے ہیں ربیل لون کے مہنے میں آسکتے ہیں مدار کے مہنے میں آسکتے ہیں بھکیا تمام مہنے بسند کے میلاج لگتا ہے سال میں اس میلے میں بھی آسکتے ہیں تمام عاملات میں آپ شامل ہو سکتے ہیں اچھے ایک چیز میں نے دیکھا کہ دربارے مدار کی جو گلی ہے یہ کل رات کو پوری پھول تھی ماشاءاللہ اور ابھی بھی پھول رہتی ہے عام ٹیم میں بھی پھول رہتی ہے ماشاءاللہ کیونکہ ارس کے موقع پر تمام زادلہ قتل مدار آتے ہیں تو ان کا مجمع رہتا ہے جی 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 آج گلی خالی ہے انشاءاللہ پھر یہ بھرنا چل ہو جائے گا پھر بھرنا چل ہو جائے گی ماشاءاللہ یہاں پہ جتنی مزارت موجود ہے یہ کن کی ہیں مزارت یہاں پر تمام بزرگان مکن مشریف کی مزارات ہیں یہ جو حضور مدار پاک کی بہت نزدیک ہیں مزارات سبھی موجود ہیں مکن مشریف کی بزرگان سبھی ہے اچھا ماشاءاللہ ایک چیز اور حضرت آپ سے جاننا چاہوں گا کہ میں مکن پر میں جب سے آیا ہوں میں دیکھ رہا ہوں یہاں پہ یہ بہت زیادہ بکرہ کیا چیز ہے یہ یہ لہبان ہے بتاں گیا بتاہیے کون کون سے لہبان ہے یہ اس میں کڑیا لہبان ہے دودیا لہبان ہے اچھا ماشاءاللہ مکن پر میں سب سے زیادہ لوگ زوزارین آتے ہیں توفے کے طور میں کیا لے کے جاتے ہیں لہبان لے کے جاتے ہیں لہبان لے کے جاتے ہیں اگر آپ مکن پر میں آئے تو لہبان ضرور لے کے جائے کتے روپے کی لوگا جانا بھی ہے ہمارے بھائی کی دکانے بہت بہت شکریہ فول چادر وغیرہ اگر لینا ہو تو آپ لوگ یہاں سے لے کے جا سکتے ہو دربار شریف میں جو کی بہت زیادہ سستی ہے فول چادر ملتی ہے یہ بھی مہمان کان سے آپ لوگ کان سے ہیں گجرہ تیچھے ہو ماشاءاللہ تو یہاں پہ فول چادر لے سکتے ہو تو یہاں پہ جو فول چادر ملتی ہے کتے روپے سے سٹارٹ اور کتے میں ختم ہے جی آپ کی عقیدت پہ ہے جتنے کے لیے ہیں گیارہ کی ملتی ہے کیس کی ملتی ہے گیارہ روپے کی جی جی گیارہ روپے وہ سستے نہیں ہو جاتا مطلب عقیدہ ہے مطلب یہ کی جیسا لوگ آتے ہو یہ سب دام لگا رکھا ہے جیسا لیتے ہیں تو مطلب گیارہ روپے میں فول وغیرہ سنی وغیرہ لے لیتے ہیں یا پھر آپ سو روپے کا بھی لے سکتے ہیں سو روپے کا پان سو کا اور یہ چادر وغیرہ چادر وغیرہ بھی اکیامن والی آتی ہے ایک سو ایک کی آتی ہے گیارہ سو کی بھی آتی ہے اکیامن ہزار کی بھی آتی ہے ماشاءاللہ ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ بھائی آپ کا تو انہوں نے اتنا اچھا جانکاری دین کا تہدر سے شکریہ یہ دیکھیں دربار کے پاس میں پہنچ چکا ہوں اب یہاں کی پوری اپ ڈیٹ دوں گا یہ گجرات والے بھائی لوگ آئے میں ماشاءاللہ یہ دیکھیں ہمارے بھائی کی دکانہ یہ رہی یہ رہا گیٹ ماشاءاللہ یہیں سے داخل ہوں گا بندر اور ابھی آج ہرس کا سماپن ہوا ہے اور آج کیسا محول ہے ہاں پر دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہاں پہ کیا ہوتا ہے یہاں پہ جناب یہاں پہ جگہ میں یہ جو مدار کا مینہ شروع ہوتا ہے چاندراز سے یہاں پہ پروگرمہ شروع جاتے ہیں اچھا محفل پورے یہیں پہ ہوتی ہے اچھا تین دن کا جو پرگرام ہوتا ہے وہ جل سے پاک ہوتے ہیں اچھا کامالی وغیرہ نہیں ہوتی یہاں پہ کامالی نہیں ہوتی اچھا کلام پیس کریں جی یہاں پر ہے جی ایک بار مدینے میں ہو جائے میرا جانا ایک بار مدینے میں ہو جائے میرا جانا بے شاک سباناللہ جس آس پہ جیتا ہوں ایک روز بلائیں گے واہ واہ سباناللہ جس آس پہ جیتا ہوں ایک روز بلائیں گے امین ہے اس گممز خزرا کا کیا بات ہے سباناللہ شیدار کرائے یہ اوہ بہت 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 شکروں گا میں اشکوں برا نظرانا بہت بہت شکروں گا بہت بہت شکروں گا میں اشکوں برا نظرانا نظرانا بے چین نگاہوں کو بیدار عطا کر سباناللہ تو دیکھیں میں دربار میں آ چکا ہوں یہاں پہ جتنے بھی ظاہرین آتے ہیں کچھ اس طریقے سے باہر کھڑے ہو کر کے دعا مانتے ہیں کیونکہ لیڈیس کو اندر اللہ نہیں ہوتا ہے تو لیڈیس لوگ یہاں بیٹھ کر کے باہر سے ہی دعا مانگتی ہیں ماشاءاللہ اور کرنا بھی چاہیے یہاں پہ یہ دیکھیں ظاہرین آئے ہوئے ہیں ماشاءاللہ بہت ساری تعداد میں تو آہا سباناللہ سباناللہ دیکھیں کتنا خوبصورت پیارا منجر ہے ماشاءاللہ یہاں پہ جو تو آپ دیکھ سکتے ہوئے میں جندہ شاہ مدار کی بارگاہ پہ آ چکا ہوں جہاں پہ ہمیں مل چکے ہیں مولانا صاحب بھی ہیں اور نائب سجادہ نشین صاحب یہاں پر ہیں تو آج ہم ان سے ہی تھوڑی جانکاری کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ مکن پور سریب کو لے کر کے بہت ساری باتیں ہوتی ہیں بہت سارا سوال ہوتا ہے لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے خاص کر کے جو سوال ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ کھانے کعبہ کی طرح یہاں پر گلاب کیوں چڑھایا جاتا ہے جی سلام علیکم ماشاءاللہ آپ کا سوال ایسا ہے کہ یہ سوال آپ ہی نہیں میرے خیال سے بھارت دیش کے ہزاروں علماء اور تمام عوام بھی پوچھتے رہتے ہیں کہ یہ ایک ایسی خانکہ ہے جس کا یہ تفرد ہے کہ یہاں غلاف لگتا ہے ہندوستان کی تمام خانکہوں میں لوگ ٹوٹ کرتے ہیں سفر کرتے ہیں جاتے ہیں لیکن کہیں غلاف نظر نہیں آتا خانکہ مداریہ میں ہی کیوں غلاف لگتا ہے جی خانکہ مداریہ میں کیوں لگتا ہے علماء پیدا ہی ہوتا ہے البتہ یہ غلاف جو ہے کسی منشاہ یا کسی خواہش کی مطابق یا کوئی فرض واجب ہے جی سنت ہے اس لیے چڑھائے نہیں جاتا جی ہوا ایسا تھا کہ اگر بیس سال پچیس سال پہلے آپ جائے ماضی میں جی تو اسی خانکہ پر غلاف نہیں چڑھتا تھا جی جی ایسا کوئی رید یا رواج نہیں تھا مکنپور شریف کے جی غالباً پچیس سال قبل جبل پور کٹنگی سے قاضی مکنپور حضرت علامہ مولانا سید منصف مزباہی جعفری مداری کے حلقہ ارادت میں کچھ لوگ آئے جی جو اولاد کی نعمت سے محروم تھے جی یہ پھول میرے داون میں میرے آنگن نے کھلا تو میں آستانے پر غلاب پیش کروں گا بے شک سبحان اللہ جی انہوں نے یہ منت مانی اور اللہ رب العالمین چونکہ اس نے اپنے ولیوں کو اور جو ولیوں کا ولی ہو جو شہنشائے اولیاء کی بار ہو جو جس کو اللہ تعالی نے بے شمار تصرفات عطا کیے ہو جس کے بارے میں بڑے بڑے صوفیہ نے لکھا کی اللہ تعالی نے قدب المدار کو بڑا مرتبہ دیا ہے بے شک سبحان اللہ یہ اللہ کا عطا کردہ ان کو جو تصرفات ہیں دعا کی اللہ نے ان کے وسیلے سے ان کو اولاد نرینہ انہیں ایک بیٹا عطا کیا جس کے گھر میں دس بارہ پندرہ سال کے بعد کوئی اولاد نہ ہو اور یقایق ان کے وسیلے سے اللہ اولاد دے دے تو اس کی خوشی کا کیا ٹھکا نہ ہوگا بے شک مکنبو شریف حاضر ہے پیر صاحب سے انہوں نے پوچھ گج کی گفتو شنویت کی تو پیر صاحب نے کہا کہ آپ کو جو اچھا لگے وہ آپ پیش کر دیجئے چادر تو انہوں نے کہا کہ ہم کچھ نیا کام کرنا چاہتے ہیں تو غور و فکر ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ اس کا غلاف تیار کرائیں یہ کسی کے ذہن میں میں نہیں تھا کہ ایسا کوئی کام ہوا گا یا ہوا تھا پیر صاحب نے کہا ٹھیک ہے اس کی پیمائش کی گئی اور پھر کپڑا مگوائے گیا ناکور سے یا حیدر آباس سے اور اسی سال غالباً پچیس سال قبل پہلا غلاف مکنپو شریف میں غالباً ایک مہنے کی مدد کے بعد تیار ہوا اور خانکہ مداریہ مکنپو شریف کے جو مقصود حضرات ہیں جو اس کو چڑھاتے ہیں انہوں نے اس کو چڑھایا پھر یہ فوٹو وارل ہوا لوگوں نے دیکھا تو غلاف چڑھ رہا مکنپو شریف خانکہ پہ تو یہ غلاف ایک منت کی پورے ہونے پر ایک عقیدت مند نے چڑھایا تھا اس کے بعد لوگ منت ماننے لگے غلاف چڑھنے لگے لوگوں کی منت پوری ہوتی گئی اور لوگ غلاف چڑھاتے گئے اسے غلاف چڑھتا رہا تو پیچھلی بار جم میں آیا تھا تو بلیک کلر کا غلاف تھا اس سے پہلے ریٹ کلر کا تھا ابھی وائیڈ کلر کا ہے تو ابھی حال میں کب یہ غلاف چڑھا چھے جماعت الاولہ یعنی جو دن حضور مدار پاک کے اس کی ابتدا ہوتی ہے اور گل پوشی ہوتی اتر بیزی ہوتی غلاف بدلا جاتا صفائی ہوتی خانکہ کی اس دن بھی غلاف پیش ہوا تھا اور اس کے بعد پندرہ جماعت الاول کو بھی غلاف پیش ہوا اسی طرح سے کوئی عقیدت من غلاف لاتا ہے تو خانکہ کے جو منتظمین حضرات ہیں وہ اس غلاف کو اس کی عقیدت کے طور پر پیش کر دیتے ہیں سب سے بڑی بات ہی ہو جاتی کہ ہمارے جو سسکرائبر ہیں اگر وہ بھی اپنے عقیدت کوئی منت مانگا اور غلاف چڑھانا چاہ رہا ہے تو کس طریقے سے چڑھا سکتا ہے یہ بتا سکتے ہیں تھوڑا سا جی بھائی میں آپ کو دیکھئے میرا نام مفتی قیسر رضا مداری ہے جی میں سلسل مداریہ کی ترجمانی کا شرف مجھ کو حاصل ہے ماشاءاللہ سب سے پہلی بات میں غلاف کے بارے میں آپ کو یہ بتا دوں یہ تو لوگ سوال کرتے ہیں کیوں چڑھتا ہے کسی امارت یا کسی بیلڈنگ پر غلاف چڑھانے کی کوئی ممانیت قرآن اور حدیث میں نہیں آئی نہ تو کوئی ایک حدیث ہے کہ کسی مزار پر آپ غلاف نہیں چلا سکتے ہو نہ تو قرآن کی کوئی آئے دوسری چیز میں آپ کے اس چینل کے مادہم سے ذریعے سے آگے بڑھا رہا ہوں کہ جتنی مزارات بڑے بڑے ولیوں کی ہیں ان سارے ولیوں کے غلاف چڑھتا ہے چادر مزار پر چڑھتی ہے چاہے جمیر ہو کلیر ہو چوچا ہو دیوہ ہو ہر ولی کے مزار پر چادر یعنی غلاف ہے تو اگر مزار پر غلاف درست ہے تو مزار کی جو بیلڈنگ ہے اس پر بھی غلاف کیوں نہیں صحیح بات ہے کیوں نہیں چلانا چاہی بے شک خانے کعبہ بھی ایک امارت ہے اللہ کا گھر ہے اور جس گھر میں اللہ کا کوئی بندہ ہوتا ہے تو اس گھر میں اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے بے سک سبان اللہ تو جہاں پر اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے وہ مقام بھی اللہ کی طرف منصوب ہو جاتا ہے اور منصوب ہو کر کے باوقار ہو جاتا ہے بے شرد ہے جیسے قرآن عظیم پر غلاف چڑھا دیا جاتا ہے بذرگوں کے مزار پر غلاف چڑھا دیا جاتا ہے تو یہ سرکار مدار کی بارگاہ میں جو حاضر ہوتے ہیں منتیں پوری ہوتی ہیں دادا مدار کا آستانہ بیٹا دینے کے لیے بے اولاد کو اولاد دینے کے لیے بیمار کو شفا دینے کے لیے ہندوستان میں ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ لاش میں میرا وہی سوال دے گیا کہ اگر کوئی ظاہرین جس کی منت مراد یا کچھ بھی پوری ہو جاتی ہے اگر وہ غلاف پیس کرنا چاہتا ہے تو کس طریقے سے پیس کر سکتا ہے وہ آ کر کے یہاں کی پیرانے کے رام سے ملے یا صاحب سجادہ ہیں دیکھئے یا سجادگار بعض حضرات تو ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے شیخ مکنپور میں موجود ہیں موجود ہیں ان کے پیر موجود ہیں اگر کسی کا مولید ہے تو وہ اپنے شیخ سے رابطہ کریں اپنے پیر سے رابطہ کریں بہت سے ہیں ہندوستان میں 25 کروہ مسلمان ہیں سب کو یہاں سے مولید ہیں کوئی چھوچا سے اگر ایسے لوگ جو کسی شیخ کو نہیں جانتے تو وہ مجھ فقیر سے رابطہ کر سکتے ہیں اس محبت غلاف کے لیے چادر کے لیے اور خانقہ مقدسہ مداریہ میں کوئی بھی نظورات خطوحات نظرانہ پوش کرنا چاہیں میں خانقہ مداریہ مکنپور شریف کے جو موجودہ صاحب سجادہ ہیں صدر المشاق سید محمد مجیب الباہ کی جافری مداری میں ان کا فرزند ہوں جو کل بیٹھے تک تک پر جو آپ کی دیکھیں گے تو میں یہ کام ارحمدلاللہ اپنے طور پر اچھے نفیس انداز میں کرا سکتا ہوں آپ کے مجھ سے ملیں اور اپنے بات مجھ سے کریں یہ کام آپ کا الحمدلاللہ میرے ذریعے سے ہو سکتا ہے ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ لاشٹ میں آپ سے کونٹیک کیسے کر سکتا نمبر آپ کا بات آ دیجئے ایک تو میری ویب سائٹ ہے افیشل www.قدرمادا.org شاندر زبانوں میں ویب سائٹ ہے اس سے مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں اگر میرا نمبر چاہتے ہو واتس اپ کالنگ نمبر تو یہ میرا خصوصی نمبر ہے پر میں آپ کو بتاؤں گا پورا طریقہ کیا رہتا ہے ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بیار سے آئے ہو بہت بہت شکریہ انشاءاللہ آپ کا بھی بیڑا پار ہوگا جنہ شاہمدار کے ست کے پر بہت بہت شکریہ بہت شکریہ ٹھیک ہے یہ کیا لے کر جانے ہیں حضرت یہ تبرک لے کر جانے ہیں بارگاہ شریف میں اور یہ جو ان کی منتیں پوری ہوئی ہیں چلتے چلتے ہم بات کریں گے تو میں آپ سے اور ایک چیز جاننا چاہوں گا کہ یہاں پر جو میں دیکھتا ہوں کہ چار جالیاں ہیں دربار میں اچھا یہ بیمار بچہ ہے دادا مدار اس کو شفا دا کروائے اللہ تعالیٰ سے اچھا یہ بیمار بچہ کچھ اس طریقے سے دربار میں لا کے لٹال دیتے ہیں اور انشاءاللہ ان کے صد کے وسیلے سلطہ کا شفا ہے دادا مدار کے یہاں شفا مل جاتی ہے پاہی شفا پاتے ہیں اندھی شفا پاتے ہیں کوڑھی شفا پاتے ہیں باجوں کو اولاد ملتی ہے کئی ہزار عورتوں کو جو بے اولاد ہوتی ہیں دادا مدار کے کرم سے ہر سال وہ صاحبی اولاد ہوتی ہیں بے سکت سبان اللہ یہ کون ہے ان کے ساتھ میں کوئی ہے یہ بچہ جو لیٹا ہوا ہے جندہ شاہ مدار کی بارگاہ پر کیا ہوا ہے اس کے ساتھ میں کیا ہوا تھا کیا ہے اس کے ساتھ محضرت اس پر خاصلی خلل ہے جنات یا کوئی خبائص بری اثرات جس پر حائب ہے خالی بے اچھا تو کب لے کر کیا ہے اس کو آپ ان کو اور بھی پہلے لے آ چکے ہیں دو تین بار آ چکے ہیں ہم یہاں پر روم بھی چکے ہیں تو مطلب یہ کہ یہاں لانے کے بعد تھوڑا صفحہ مل جاتا ہے مطلب یہ کہ گھر میں جب جاتے ہیں تو تھوڑی پروبلم بڑھ جاتی ہیں اور یہاں دربار میں جب لے آتے ہیں تو ان کے ساتھ کے وسیلے سے یہ ٹھیک ہو جاتا ہے پہلے سے کتنا بہتر ہے پہلے سے بہتر ہے یہ تو کچھ بھی نہیں جانتا تھا اچھا چھا کچھ بھی نہیں جانتا تھا پہلے تو اس کی آنکھیں میں نہیں کھل پاتی تھی اس سہی سے اور ہاتھ پہر بھی جلدی نہیں ہلا پاتا تھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ بے سکتو مطلب یہ جندہ کرامت ہوتی ہے ایک چیز اور مولان صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا کہ یہاں پہ میں دیکھ رہا ہوں یہ چادر لے کر کے گول گول چکر لگا رہے ہیں کیوں چکر لگا رہے ہیں یہ شاہ ولی اللہ محدیث دہلوی نے اور ہندوستان کے بڑے بڑے اولیاء اللہ نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ جب بزرگان دین کی آستانوں پر جاؤ تو برنیت تازیم تواف کرو یہ تواف تازیمی ہے یہ تواف تابودی نہیں ہے یہ تبرکن تازیمن تقریمن تواف ہوتا ہے اور یہ بزرگوں سے بڑے بڑے بزرگوں نے یہ کیا اور آج بھی یہ سلسلہ جاری ہے آپ دیکھتے ہوں گے بہت سارے سلسلوں میں آج بھی تواف کے علاوہ کیا وہ اپنے پیروں کے سامنے باز آپ اپنے سر جھٹا لیتے ہیں تو ان کی نیت میں بھی ایسا نہیں ہوتا کہ ہم اپنے پیر کی عبادت کر رہے ہیں وہ بھی شاید تقریب ہوتا ہے تیس طریقے سے کرتے ہیں یہ جو مدار پار ہوتا رہتا ہے بے شک سبحان اللہ یہاں پہ کچھ مہمان بھی آئے ہیں مریدین بھی ہیں جی کہاں سے آپ بریلی سے ہو تو یہ جو آپ میں دیکھ رہا ہوں یہاں پہ چادر کو بڑی بھاری باندھ کر کے لے کے جا رہے ہیں کیا مانتہ کوئی بتا سکتا ہے یہ کہ اتنی بڑی چادر کو یہاں پہ باندھ کے کیا نام ہے آپ کا تو کیا مانتہ کیا کیدہ ہوتا ہے آپ لوگوں کی دربار میں یہ ہوتا ہے کہ ہم دعا مانگتے ہیں چاڑھا چڑھاتے ہیں دعا کپن ہوتی ہیں مرنک مانگتے ہیں کوئی مرنک مانگتے ہیں دوری ہو جاتے ہیں وہ اس کے بعد میں ہم اپنی چاڑھ جڑھاتے ہیں مرنک کے لیے بھول دیتے ہیں یہی بڑی بریلی سے آئے ہوئے ہیں یہ لوگ بریلی شریف سے آئے ہوئے ہیں جو اپنے دھلی تمنہ دیکھر آئے ہیں وہ سب ان کو حاصل ہوتا ہے بہت بہت شکریہ جہاں سے بھی سب سے لوگ آتے ہیں بہت شکریہ اس طریقے سے لمبیر پوری چادر کو لکھے جاتے ہیں اور اس طریقے سے نارے لگاتے ہوئے جاتے ہیں سبحان اللہ تو کئی لوگ کہتے ہیں کہ ایک اس کا تواب کا بھی معاملہ سننے میں آیا تھا کہتے ہیں کئی لوگ تواب کرتے ہیں یہ تواب کیوں کرتے ہیں جی تم بتائیے جس کو لوگ تواب سے معمون کرتے ہیں کہ یہ تواب کیا جاتا ہے اور خانِ کعبہ سے مثال دی جاتا ہے کہ تواب صرف خانِ کعبہ کا ہی درست و جائز ہے مستحسن ہے اور اس کے علاوہ کسی اور جگہ کا تواب نہیں وہ تواب فرائض میں سے ہے حرکانِ حج میں سے ہے یہاں پر جو ظاہرین اور عاشقین و محبین آتے ہیں در حقیقت وہ تواب تبرک کرتے ہیں فرقت حاصل کرنے کے لئے آپ اگر بڑے بڑے اولیاء السالحین کی کتابوں کو پڑھیں جیسے موضم سمنانی ہے اور شاہ عبدالعزیز شاہ علی اللہ محبز دیلوی ہیں اور ان کے علاوہ درجونوں حصورت نے لکھا ہے اور ایک بات اس میں یہ ایک واقعہ ہے لاہور کے گھدرک کے شیخ محمد لاہوری تو شیخ محمد لاہوری حج کو جا رہے تھے تو وہ دادا مدار کے بارے میں جب سنا کیا بہت بڑے گھدرک آئے لاہور تھے دادا مدار سے ملنے چلے آئے تو دادا مدار نے کہا تم کو کہا جانا ہے تو کہا ہم کو حج کیلئے جانا ہے تو حضور مدار العالمین نے ان کو کچھ دن تک روک لیا اور جب حج کی حیام شروع ہو گئے تو ایک دن ان کو خیال آیا کہ میں تو حج بیت اللہ کیلئے نکلا تھا یہ میں کہا رو گیا وہ رونے لگے تو دادا مدار العالمین نے فرمایا اے محمد لاہوری رو مت بلکہ تم میں بیٹھا ہوں میرا تواف کر لو تو جب شیخ محمد لاہوری حضور مدار العالمین کی طرف بھومنے لگے یعنی تواف کرنے لگے تو شیخ محمد لاہوری نے دیکھا کہ دعویٰ مدار نہیں ہے ہمکی خانے کعبہ موجود ہے سبحان اللہ سبحان اللہ تو شیخ محمد لاہوری نے اپنا کام پورا کیا اور جب لوگ حض سے واپس آئے تو لوگوں نے بتایا اے شیخ محمد لاہوری خانے کعبہ کا تباہ جب تم مکہ میں کر رہتے ہو تو ہم نے بھی دیکھا تھا شیخ محمد لاہوری نے کہا میں تو لاہور میں تھا میں تو مدار العالمین کی چیاروں طرف گھوم رہا تھا ہم لوگوں نے مکہ میں دیکھا یہ واقعہ ساری دنیا میں مشہور ہے شاکار مدار اب جب یہاں آتے ہیں تو آپ کی مدار شریف کا وہ چکر لگاتے ہیں چکر لگاتے کچھ اس طریقے بات ایک بات اس بارے میں یہاں جو آ کر کے گھوم لیتے ہیں تو دادا مدار کے کرم سے ان کو حج بیت اللہ بھی نصیب ہو جاتا ہے آجا اس طریقے سے جو گھوم لیتے ہیں ہاں ان کو توافق آبر نصیب ہو جاتا ہے کیا بات ہے ماشاءاللہ مدار کی زندہ کرامت تو ایک اور چیزیں کی جیسے چادر دیکھ رہا ہوں کہ میں یہاں سے جالیوں سے ڈال رہے ہیں ایسا کیوں اندر نہیں جا سکتے ہیں اندر نہیں جا سکتے ہیں چادر مدار کے پاس بھی جلدی کوئی نہیں جاتا تھا جی دادا مدار بہت بڑے بڑے تھے جی تو لوگ ہفتے بھی ایک دن جاتے تھے جی تو یہاں جالیاں اگر ایک زیب عالمگیر مدار شریف کے اندر لوگ چادر ڈالتے ہیں اور جس کی چادر قبول نہیں ہوتی ہے وہ ڈال بھی نہیں پاتا ہے بہت کوشش کرتے ہیں لوگ ایک دم سے پوری طاقت رگا دیتے ہیں لیکن چادر نہیں جا پاتے ہیں چادر نہیں جا پاتے ہیں پر کئی لوگوں کی بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں ہم نے دیکھا ہے اور کئی لوگوں کی چلی بھی جاتی ہیں اکثر لوگوں کی چلی جاتی ہیں بہت بہت شکریہ میرا ایک سوال رہ گیا ہے کہ یہ جو چادر اوپر دیکھ رہا ہوں پوری چھت پر چادر پڑی ہوئی ہے یہ چادر اتنی ساری لوگوں نے چھت پر کیوں ڈال رکھی ہے اس کی کیدرنگ اور کراؤڈ میں چالی سے چادر جانا مشکل ہو جاتا ہے جن کی منت ہوتی کہ چادر پیش کریں گے آستانی کی خدسہ میں وہ بھیڑ اور کراؤڈ کی وجہ سے اندر نہیں پیش کر پاتے تو وہ اپنی چادروں کو اوپر پھینٹ دیتے ہیں اس لئے ان کی چادر پیش ہو جاتی ہے یہ قبول ہو جاتی ہے مطلب یہ ہے کہ امارت میں اگر چادر اوپر پڑ گئی تو چادر پیش ہو گئی پیش ہو گئی ماشاءاللہ کیونکہ طاقوں کا مجمعہ اس حصے میں ہوتا ہے ہر آدمی کے پاس طاقت نہیں تو چادر پیش کر سکتے ہیں اسے چادر اوپر ڈال دیکھتے ہیں ان کی چادر پیش ہو جاتی ہے قبولی کی منت ہوتی ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ دربار کے اندر کوئی جا سکتا یا نہیں جا سکتا بہت خاص بات ہے مار مار کی 29 تاریخ سات لوگ نہ دو کر روزہ رکھ کر نیا لباس پہن کر اندر جاتے ہیں اور باری لگتی ہیں مکمپو شریف کی خانکہ اور حضور دادہ مدار کی تین بھجیزوں کے اولاد میں سے فردن فردن ہر مہینے کچھ لوگ جاتے ہیں ہر ایک ہی باری لگتی ہے وہ جا کر صفائی کرتے ہیں غلاب بدلتے ہیں غلاب بدل کی جو معاملات تو وہ صفائی کرتے ہیں پھرنے ہی چاہتا ہے کوش کرتے ہیں ہر مہینے رہتا ہے اور دو باتیں سال میں دو خوصل ہوتے ہیں مدارکہ کے دربار میں یہ باری لگتی ہے شریف میں جب جنس محمدی آستانے سے جاتا ہے پوری بستی میں گھونتا ہے جب واپس آتا ہے تو خوصل ہوتا ہے اور رمضان المبارک کے آخری جنہ کو یعنی جمعت القداء کو ایک خوصل ہوتا ہے ایک چیز ہو لاشت میں جانا چاہوں گا یہ جنہ دربار جا ابھی بتا دے نا اور یہ جو چکر مار رہے ہیں لوگ یہ کتنے چکر لگانا پڑتا ہے یہ سترہ چکر لگا لیتے ہیں سترہ چکر لگا لیتے ہیں دیس چکر اکیس چکر زیادہ طریقہ سے لوگ سترہ چکر لگاتے ہیں سترہ چکر جب چکر لگاتے ہیں تو اس میں یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم سبحان اللہ ماشاء اللہ اس طریقے سے عبادت ہوتی رہتی ہے ہم اصل لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ ہر قدم پر عبادت ہے سبحان اللہ دوسرا قدم تیسرا قدم اللہ اکبر سبحان اللہ اللہ اکبر یا حیو یا قیوم تو ہم مدار کے بارگاہ میں آنے کے بعد جتنے قدم چلتے ہیں تو ہر قدم پر زکر اللہ کرتے ہیں بے شکر دروازے پر آ جاتے ہیں حضرگوں نے فرمایا ہے کہ اس دروازے کے سابنے بیٹھ کر کے جو شکری الہی کرے گا اللہ تعالی اس کی بارگاہ میں حضر مدار العالمین اس کے لیے جنتی ہونے کی خاص دعا فرمائے سبحان اللہ اس لیے اس مقام پر جو ہے لوگ آتے ہیں اگر بکیاں جلاتے ہیں چلاق جلاتے ہیں اور دیکھایا گیا ہے کہ بہت سارے لوگ انتقال کر گئے لوگوں نے بعد میں خواب میں دیکھا تو بدائیا کہ دالہ مدار کے کرم سے ہم سب کو اللہ تعالیٰ نے بخشی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تو یہ جنتی رواجہ کتی دیر کے لئے کتی گھنٹے کے لئے اور کب کھلتا ہے یہ حضرات بتانا جی سترہ جمادل آخر یعنی جو ابھی مہینہ چل رہا ہے جمادل اول کا اسے جمادل مدار دیکھتے ہیں جی اس مہینے کی سترہ تاریخ کو جو دل شریف ہوتا ہے اس کی فجر کیورد یہ رواجہ کھولا جاتا ہے اور ہزاروں چاہنے والے محبت کرنے والے کوشش کرتے ہیں کہ اس سے ہم داخل ہو جائیں کیونکہ بزرگان مداریہ کے ہاں ایک روایت بڑی مشہور ہے کہ جو شخص قبل فجر کل شریف سے پہلے اس دیوار کے سائے میں کھڑے ہو کر ایک ہزار بار درود مداری پڑھے گا کسرس سے اور نماز فجر پڑھنے کے بعد اس دروازے سے وہ اندر داخل ہوگا حدیث شریف میں بھی یہ موضوع آیا ہے مقوم آیا ہے کہ قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت اس کو نصیب ہوگی درود پڑھنے سے اور اس کی بخشش کا معاملہ ایک دن قطعی ہو جاتا ہے کہ جو درود کا صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ دن پڑھے گا وہ بخش دیا جاتا ہے سبحان اللہ تو بزرگان مداریہ اور خانوادی مداریہ نے زور دیا ہے کہ کچھ شریف کے دن اس دیوار پہ کھڑا ہو اور درود خانی کرتا رہے درود پڑھتا رہے درود پڑھتا رہے اس کی زبان درود میں تر رہے اگر وہ درود پڑھتا ہوا دروازے سے داخل ہوگا ہمارے سرکار یہاں اسلاف نے فرمایا کہ اس کی بخشش یقینی ہو جاتی ہے بخش دیا جاتا ہے سبحان اللہ تو یہ کتنے گھنٹے کے لئے کھلتا ہے کتنے گھنٹے کے لئے کھلتا ہے کم سے کم دو گھنٹے کے لئے کھلتا ہے دو گھنٹے میں جتنے نکل گئے ماشاءاللہ سب کی بخش آجے در نہیں کھولا جاتا ہے پھر لوگ اس سے آنے جانے لگیں گے چھے کہ بہت دیکھیں ماشاءاللہ یہاں پر زہرین آئے ہیں کچھ اس طریقے سے بیٹھ کر کے فاتحہ دعا پڑھتے ہیں دعا پڑھتے ہیں نا جنب جی دعا کر رہے ہیں کوئی قرآن خانی کر رہا ہے کوئی ذکر کر رہا ہے کوئی فاتحہ کر رہا ہے اپنے اپنے طور پر لوگ بنا کر سرکار اللہ سے طلب کر رہے ہیں مہدار سب ہان رہے ہیں ہاں لالپٹہ شاہی یہ بھی سچنے مداریہ کے ایک شاک ہے جی خاضی مطلق اللہ شیر مابون مہری سے اس کا اجرہ ہوا ہے بنگلہ دیش سے بنگل سے بنگل سے بنگل سے وزیٹ کرتے ہیں لوگ اس وقت خانقایا مداریہ میں بھارت کے 28 اسٹیٹ کے ہر جگہ سے لوگ موجود ہیں سبحان اللہ بے شک بھارت ہی نہیں بنگلہ دیش شریلی لنکا ترکی امریکہ ورجینیا میکسکو جرمن چائنہ ان تمام کنٹریز لوگ آستان مداریہ پر وزیٹ کرتے ہیں ان سے مدار پاک کی ذات سے ان کا تعلق محبت کرتے عقیدت کرتے مردین ہیں ابھی چار دن قبل ہی ترکی سے چار شیوخ نے حضور صاحب سجادہ سے خلافت لی ترکی کے لوگوں نے ترکی کے لوگوں نے ماشاء اللہ حضرت جناد بغدادی رضی اللہ عنہ ان کے آفتانے کے جو سجادہ نشین ہیں آسید شریف محمد تعویق نعیمی انہوں نے بھی سلسلے مداریہ کی خلافت ابھی حاصل کیسی مہینے میں تو بڑی بڑی خانقاؤں کے جو گردی نشین ہیں وہ بھی سلسلے کی خلافت امردی حاصل کرتے ہیں اور اپنے لیے باعث سے عزت و وقال سمجھتے ہیں اب اوپر چھت سے آپ لوگوں کو تھوڑا سا مولیاں کا دکھا دیتا ہوں میں انشاءاللہ حجت میں جیسے کی دیکھ رہا ہوں کہ آج جندہ شاہ مدار کا عورت سے مکمل ہوا آج کے دن تو کئی بار میں نے دیکھا کہ یہاں پہ کچھ چڑیاں ہوتی ہیں وہ تواب کرتی ہیں کیا معاملہ ہے اب آبی مدب چڑیاں کا بتاؤ تھوڑا دیکھئے بڑا تفصیل طلب موضوع ہے لیکن میں مختصر الفاظ میں بتانے کی کوشش کرتا ہوں اس وقت آپ جو لائیو بنا رہے ہیں ہمارے ساتھ ایک بہت بڑے محقق اور اسلامی سکولر حاملِ علومِ ظاہرہ و باطنہ صدر المشاہ کے خلیفہ آزم حضرت علامہ مفتی محمد قیصر رضا مداری اس وقت مداریہ پر محقق کے پیشگی کیا ماشاءاللہ بہت کچھ دکھائے یہ بھی بتائیں کہ میں مقتصر الفاظ میں بتاتا ہوں کہ حضور مدار پاگ رضی اللہ عنہ کے دور سے غالباً چھے سو سال سے یہ چڑیاں اسی سہن میں جہاں آپ کھڑے ہوئے ہیں اس کے سیچے ہی ان کا بسیرہ ہے اور روزانہ وہ نکل کر سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہیں اور اس حصے میں اڑتی ہیں اسی میں ان کو رزق ملتا ہے پھر یہی سے وہ واپس چلی جاتی ہے ایسا احساس ہوتا ہے کہ وہ یہ بتانا چاہتی ہے کہ جس طرح سے نسل آدم اس خان کا سے عقیدت تو محبت رکھتی ہے اس طرح سے وہ مرغانِ ہوا یعنی ہوا میں اڑنے والے پرندے بھی اس آستانے سے عقیدت رکھتے ہیں سی بات کو مکنپو شریف کے ایک شاعر بہت زبردست بات کہی انہوں نے کہ تواف روزے قیون کرتی ہیں ابابیلے حجے سے ان کو جتانا کے ہم مداری ہیں کیا بات ہے سبحان اللہ ایک حدیث میں آپ کو بتا دوں اللہ تعالیٰ کے رسول نے فرمایا ہے کہ جب کوئی شخص اللہ کا ولی بن جاتا ہے اللہ کا محبوب بندہ بن جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو بلاتا ہے اور اس فرشتے سے کہتا ہے تم مشرق میں جاؤ مغرب میں جاؤ شمال میں جاؤ جنوب میں جاؤ ساری دنیا میں جا کے اعلان کر دو کہ میں اپنے فلا بندے سے محبت کرتا ہوں بے سک سبحان اللہ حضور مدار العالمین اللہ کے ولی ہیں پاور اللہ نے دیا تو ان سے محبت کا اعلان اللہ نے کروایا تو اب ان سے محبت کرنے کے لیے شریند پرند انسان جنات ہر جو ہے ورائٹی کے مخلوقات جو ہے مختلف وہ سب بارگاہ مدار سے بابستہ ہیں اور محبت کا معاملہ پیش کرتی ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ علی کا گھارانہ کہ ہم مداری ہیں اور ہی ٹھوکروں میں زمانہ کے ہم مداری ہیں کیا بات ہے ماشاء اللہ تواف روزے کا کرتی ہیں یہ وہ آبابیل ہے ہو جیسے ان کو جتانہ کی ہم مداری ہے ان کے خلیفہ تھے جانشین اول حضرتِ ارغون رحمت اللہ علیہ تو حضرتِ ارغون کی آواز میں اللہ نے اتنا اتنی حلاوت پیدا کر دی تھی کہ جب وہ قرآن پڑھتے تھے سمندر کی کنارے ندی کی کنارے وہ ساری مچھلیاں قریب آ جاتی تھی اور سب مچھلیاں ان کی آواز کو سننے لگتی تھی اور تلابتِ قرآنِ پاک کی لذت سے وہ سب جو ہے موجود ہوتی تھی اسی طریقے سے سرکاری مدار سے ابابیلوں کو بھی محبت ہے اور بہت سارے چریندو قریب کو محبت ہے یا کوئی اللہ جو اللہ کا ہو جاتا ہے تو ساری مخلوق اس کی ہو جاتی ہے بے شک سوان اللہ حضور مدار العالمین اللہ کے ہیں تو اللہ کی ہر مخلوق چاہے ابابیل ہو یا کچھ اور ہو وہ سب جو ہے یہی ہے بہت بہت شکریہ آپ لوگوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ چادر شریف دربار شریف میں بہت ساری پیس کری گئی ہے اور یہاں پر دیکھئے چادر لے کر کے لوگ تواب کر رہے ہیں اور میں انشاءاللہ تو جیسے کہ آپ لوگوں کو میں نے پوری جانکاری دی اور پورا بتایا آپ لوگوں کو کس طریقے سے روزہ مدار پہ لوگ آتے عقیدت من لوگ اور اس طریقے سے تواب عقیدت کے طور پہ تواب تو نہیں کرتے پر دربار میں چاروں طرف گھومتے ہیں اور کتنے فیرے لگا دیتے وہ پوری جانکاری دی تو ویڈیو کیسا لگا ہے کمنٹ کر کے ضرور بتانا تو یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ کئی جائرین آئے ہوئے ہیں کچھ اس طریقے سے دیکھیں اگر بطی کو یہاں پہ پیس کر رہے ہیں عقیدت کے طور پہ اور یہاں پہ دھاگا بھی بانتے کئی لوگ دھاگا ہے یا پھر یہ اگر بطی کی پنی بانتے کیا مانتہ کیا عقیدہ ہوتا تھوڑا سا ہمیں بتائیں جی آپ آپ بتائیے کہاں سے آپ جبل پر سے ہو ماشاء اللہ کیا عقیدہ کیا مانتہ ہوتی تھوڑا بتائیں ہماری بطاری کی یہ عقیدہ ہے کہ ہم دربارے میں آتے ہیں اگر بطی پھول چڑھاتے ہیں جو منت مرادیں مانگتے ہیں پوری ہو جاتی ہیں ان کے ست کے وسیلے سے ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ تو آپ دیکھ سکتے ہو جندہ شاہ مدار کی بارگاہ پہ میں آیا ہوں جہاں پہ ہمارے یہاں پہ خادم صاحب بھی ہیں اور یہاں پہ سردار جی بے آئے ہیں سردار جی کیا کہنا چاہو کہ کب سے آ رہے ہیں اس بارگاہ پہ آپ ہم مدار بڑا جی دو ایر چھے سے آ رہے ہیں دو ایر چھے سے آ رہے ہیں کیا مانتہ ہے آپ کی کہ یہاں پہ آپ ماشاء اللہ خیچے چلے آتے ہیں بہت بہت شکریہ تو کہاں سے آپ آئے دھنپور خنہ پنجاب سے کیا نام ہوگا آپ کا بہت بہت شکریہ تو یہ دیکھ سکتو دربار پہ میں آئے وہاں ہوں یہ دربار پہ یہ جو پیڑ دیکھ رہا ہے یہ بہت پرانا اور بہت بڑا پیڑ ہے ماشاء اللہ اس پیڑ کی بھی بہت زیادہ مانتہ ہے یہاں پہ ہمارے ساتھ میں چھوٹے خادم صاحب بھی موجود ہے یہاں پہ دیکھ رہا عقیدت کے طور پہ تلوار اٹھا رہے ہیں بھائی تو یہ دیکھیں ماشاء اللہ یہ پیڑ ہے اور یہ پیڑ کے نیچے یہاں پہ تلوار رکھی ہوئی ہے یہ نشبت کے طور پہ تلوار اٹھاتے ہیں جی کہاں سے آپ آپ کہاں سے ہیں ہم بیلاپور کہاں سے بیلاپور یہ دیکھ سکتے ہو جھائرین جو کی صبح کے چھ بجے تک یہ جنتی دروازہ کھلا ہوا تھا صبح چار بجے کھلا تھا اور چھ بجے تک کھلا ہوا تھا جو جھائرین کسی کرنے سے اب نہیں جا پا ہے جو گھر جا رہے ہیں دروازہ میں یہی پہ باہر سے آکے زرد کر رہے ہیں جنتی دروازہ کی اور اب زرد کر کے یہاں سے گھر جائیں گے انشاءاللہ تو دیکھیں یہ جنتی دروازہ ہے اندر سے جب جنتی دروازہ کھوڑا تھا میں نے آپ لوگوں کو دکھایا تھا اور ابھی اوپر چھت سے دکھا رہا ہوں دیکھیں ماشاءاللہ میں جندہ شامدار کی بارگاہ پہ آیا ہوں اور یہاں پہ ہمارے بھائی لوگ ملے جو کی بہت زیادہ محبت کرتے ہیں بہت زیادہ سبور کرتے ہیں آپ لوگوں کا تہے دل سے شکریہ بھائی کہاں سے آپ لوگ بریلی شریف بریلی شریف کے بھی چھانے والے بہت ہیں مکدبور شریف الحمدللہ بے سکت مطلب میں نے دیکھا کہ بریلی شریف والے چاہے لنگر ہو چاہے نیاز ہو چاہے تورکات ہو ہر چیز میں آگیا ہے ابھی چاہے کلنگر بھی کر رہے تھا رات کو ماشاءاللہ بے چاہے تمام علی اللہ محبت کرنے والے امبت کرنے والے اچھا چھا بہت بہت شکریہ چھیک ہے سمدھا سمدھا میرا پر سمدھا میرا پر ہا کرم گی تم تے یاد یا پاس یا پاس ہا کرم گی تم تے یاد یا پاس یا پاس تو دیکھیں ہمارے مستان مدنگ لوگ کو جس طریقے سے نعرے لگاتے ہوئے اور علم شریف کو لے کر کے ساتھ میں جا رہے ماشاءاللہ دے کیا ہو رہا ہے جی بتائیے تھوڑا سا ہم لوگ کانپور سے پیدل چلتے ہیں بلور شریف نوگجہ پیر ہوتے ہوئے جی دم مداشہ آتے ہیں جی پیدل آتے ہیں جی پیدل آتے ہیں بلور کانپور سے نوگجہ پیر ہاں نوگجہ پیر ہوتے ہوئے ادھر آتے ہیں تو ابھی میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ نے مولا علی کا پنجا اور علم مبارک لے کر کے گس کرتے ہوئے جا رہے ہیں کیا مطلب تھوڑا سا بتا سکتے ہیں ہاں جی سلام علیکم جی میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ ابھی میں دیکھ رہا تھا نعرے لگاتے ہوئے اور مولا علی کا پنجا بھی ہے ہاتھ کا باشا اللہ تو آپ لے کر کیا رہے ہیں کیا پیغام دینا چاہتے ہیں تھوڑا بتائیں پیغام دینا چاہتے ہیں ہم جو علم اور جو پنجا لے کر کے چلتے ہیں جی اس میں سبھی ہندو مسلم سی کرسائی جتنے بھی لوگ ہیں جی سب اپنی اپنی منتوں کے مطابق اپنی اپنی منتوں کو پورا کرتے ہیں مانتے ہیں جی اور پنجتن پاک کے ستکے میں مولای کائنات کے ستکے میں ان سبھی لوگوں کی عرضییں دعائیں قبول ہوتی ہیں جی جو آج ہم لوگ آگے چل رہے ہیں لے رہے کے جو جو بھی منتے پورا پوری ہو جاتی ہیں پروردگار کے ستکے میں زندہ شاہ مدار کے ستکے میں آج ہم لوگ بس وہی آگے سے آگے بڑھاتے چل رہے ہیں یہ تو اللہ کا احسان ہے کہ ہم لوگوں سے یہ کام لیا جا رہا ہے ورنہ ہمارے جی خاک سر نجانے کتنے بھون رہے ہیں مطبع یہ ہے کہ میسیج اہلے بیت آپ لوگ ہر گھر میں جات کر پہنچا رہے ہیں جو لوگ بھٹک چکے ہیں ان کے تک صحیح راستہ پہنچا رہے ہیں تو مطبع مین میسیج یہی ہے ٹھیک ہے ماشاءاللہ نام کیا ہوگا آپ کا محمد اللہ بھٹک چکے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے لباک یا غسین ایک نور ہے حدری یا لے یا لے یا لے یا لے یا لے یا باس یا باس ہے کرم کی تم تیاز یا باس یا باس دم مجدار دم مجدار دم مجدار تو آپ دیکھ سکتے ہو میں جندہ شاہ مدارک کی بارگاہ پہ موجود ہوں اور یہ جو چھت پہ آپ چادر دیکھ رہے ہیں جتنے بھی رات بھر صوبے بھر آجائرین آئیتیں انہوں نے پیش کری دربار میں یہ دیکھئے تو آپ دیکھ سکتے ہو جندہ شاہ مدارک کی بارگاہ پہ کچھ اس طریقے سے جارین جو آتے ہیں اپنی چادروں کو لے کر کے آتے ہیں اور جہاں سے جس کو جگہ ملتی ہے گول گول گھوم کر کے یہاں سے دیکھو وہاں سے گول گول گھوم کر کے آتے ہیں یہاں کر کے اور چاروں کون ہے چاروں جالیاں ہیں تو جس کو جہاں سے جگہ ملتی ہے وہ جالیوں سے چادر کو پیس کرتے ہیں ماشاء اللہ تو دیکھیں جندہ شاہ مدار کی بھارگاہ پر کچھ اس طریقے کا محول ہوتا ہے سبحان اللہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھئے دم مدار بیڑا پار کا نعرہ لگاتے ہیں پوری چادروں کو یہ لے کر کے جاتے ہیں اور پیس کرتے ہیں دربارے میں تو یہ ہمارے ساتھ میں ہمارے کلکتہ والے بھائی ہیں ماشاءاللہ جو ہمارے ویڈیو بنانے میں اور ہر چیز میں بہت مدد کرتے ہیں ماشاءاللہ ان کا تیہ دل سے شکریہ اور انشاءاللہ میں وہاں پر آؤں گا خیدیرپور یا بنگل ویشٹ بنگل آؤں گا جب کلکتہ تو ہمارے دادا کے پاس ہی رکھوں گا انشاءاللہ کسی کو بھی ملنا ہو تو دادا سے کونٹیکٹ میں رکھیے گا تو انشاءاللہ دادا ہم سے ملاقات کرا دیں گے تو انشاءاللہ اگر آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں شیئر کریں سسکرائب کریں چھوٹا بھائی ہے تو مارا سپورٹ کرو کسی بھی چیز کی جان کریجی تو اسٹرگرام پہ مذکر ہو میشٹر خان اجمیر اور جن سائل خان پیس بھائی ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں اللہ حافظ ملتے ہیں